السلام علیکم ورحمت اللہ وعقاتہ امید کے ناظرین آپ خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ اہل ایمان عشاء کے بعد تراویح کا خصوصی احتمام کر رہے ہیں وہی پر ہمارے بہت سارے احباب وہ نادانی کی وجہ سے جب امام تراویح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ قرآن مجید کو دیکھ کر سننے کے مقصد سے یا امام اگر کچھ غلط پڑھ رہے ہو تو ان کو لقمہ دینے کی مقصد سے وہ قرآن مجید لے کر ٹہر جاتے ہیں چاہے قرآن مجید پی ڈی ایف کی شکل میں موبائل میں ہو یا کتابی شکل میں ان کے ہاتھ میں ہو وہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتے کوئی عائب نہیں سمجھتے بلکہ مختلف دلائل بھی ان کے پاس پہلے سے موجود رہتی ہیں اور سب سے بڑی دلیل تو ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم سالوں سال سے کرتے چلے آرہے ہیں بڑے بڑے علماء آئے انہوں نے کبھی ہم کوئی اس عمل پر نہیں ٹوکا ہمارے اس عمل کی انہوں نے نکیر نہیں کیا کبھی غلط نہیں قرار دیا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ پر فجر کی نماز میں قرآت بوجھل ہو گئی مشکل ہو گئی تو نماز جب آپ نے ختم کر لی تو صحابہ کی طرف مڑے اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی میرے پیچھے بھی پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا صحابہ نے ایک آدنے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے بھی تلاوت کر رہے تھے آپ جو پڑھ رہے تھے اس کو ہم دھورا رہے تھے تو آپ نے منع کیا آپ نے کہا کہ لا تفعلوها الا بعمل قرآن تم ایسا مت کرو سوائے سور فاتحہ کے یعنی امام سور فاتحہ پڑھ رہے ہوں تب تو ساتھ ساتھ سور فاتحہ پڑھیں آپ اور وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ مزید قرآت آپ کو امام کی ساتھ نہیں کرنی ہے اب اگر آپ امام کے پیچھے قرآن مجید لے کر پہرے ہوئے ہیں اور امام جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو دیکھ کر کے یا امام اگر غلط ہی کر رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہوتا تو آپ قرآن مجید نہ لے کر بھی آپ لقمہ دے سکتے تھے اب آپ قرآن دیکھ کر کے اس کو پڑھ کر کے آپ امام کو لقمہ دیں گے مطلب یہ کہ امام کے پیچھے بھی آپ قرآن مجید کو سور فاتحہ کے بجائے سور فاتحہ کے علاوہ دوسرے حصے کو دوسری آیتوں کو آپ امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس لیے اللہ کے واسطے اس عمل سے باز آ جائیے اور ہمارے جو احباب بھی اس عمل کو کر رہے ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ